بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سن آج کی ماری ویڈیو ہے ریزلیوشن افور جو کیونی نمبر فور ہے ریزلیوشن افور ریزلیوشن کو ہم دو طرح بھی پرنانس کر سکتے ہیں ری سلیوشن یعنی کہ اس کو الگ کر دیں اور اس والے کو الگ کر ری سلیوشن یا پھر ریزلیوشن تو ری سلیوشن کا مطلب کیا ہوگا سلیوشن ہوتا ہے کوئی مطلب سم لینا اور ری مطلب اس کو واپس سم کو واپس کمپنٹس میں لے کر آنا یعنی کہ کس کا فورس کا یعنی کہ فورس کا جو ہم نے ایک فورس ہمارے پاس سم ہوتا ہے ڈیفرنٹ کمپنٹس کا تو اس فورس کو واپس اس کے کمپنٹس میں ڈیزولیوشن افورس اس کی ڈیفینیشن ہمارے پاس کچھ یوں ہوگی دہ پاس کمپنٹس کا مکہ سکتے ہیں سپلیٹن اپ سپلیٹن اپ سپلیٹن اپ آ فورس انٹو اٹس دو موچلی پرپینڈکولر کمپنٹس کمپنٹس کمپنٹ commanded by力 force کو اس کے مناسلی پرپینڈکولر میں کMPرینٹس میں ڈیزولی کھاتی�나 شورے یہاں порاق فورس کے کتنے کمپنٹس در موچلے یاد رہنا فورس کے دو کمپنٹس ہوتے ہیں ذہنہ تیکھ ایک اٹھ امار پاس fx کمپنٹی او hospital forming F Solutions یہ فورس کے دو کمپنٹس versions ہوس کے ا discrimin ان قلت سے ہوں اب ہم نے ایک فورس کو جو جو کہ ایس آیا ہے اس کو ڈیزول کرنا ہے اس کے دونوں کمپوننٹس میں اور یاد رہے کہ دونوں کمپوننٹس آپس میں پرپینڈیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فورس کا بامنے ایف ایکس اور ایف وائی میں ڈیزول کرنا ہے سپوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک ہے ٹرائنگل شیپ ہے یہ ہمارے پاس ایک شیپ ہے دس ون ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ہے اس کو میں سپوس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ او ہے اے اور یہ پی یہ وہی ہے لیبلنگ جو بک کے اندر گیون ہے اب ہمارے پاس ایک فورس ہے دس ون اور یہ اس کا کمپوننٹ ہوگا ایف ایکس اور اس کا کمپوننٹ ہوگا ایف وائی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں ایف ایکس اور ایف وائی جو ہیں وہ ایک دوسرے پر پرپینڈیوز ہوتے ہیں دونوں ساتھ بنا رہے ہی ٹھیک ہوگا وہ تو پرپینڈکول огром ہے یہ ہمارے پاس ایک اگل ہے دس ون یاد رکھنا ہے جو ٹیٹا اینگل بان رہا ہے ٹھیک ہ Soumenے والی سائٹ ہوتی ہے جو کہ اس کے سامنے والی سائٹ یہ ہے یہ ہونس اٹر پرپینڈیوز ہوتی ہے پرپینڈیوزر owning پرپینڈکولر اور اور اس کے ساتھ تھی ہے وہ مارے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ہائے پارٹی میوز ہائے پارٹی میوز ٹھیک ہے میں شورٹ فار میں لکھ رہا ہوں تو یہ میں بس تین سائٹز ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے او اے میں سپوس کر لیتا ہوں اچھا ایک ایک اور چیز میں میں پہلے ہمارے ٹرگنومیٹر فنکشن لکھتے ہوں ٹرگنومیٹر فنکشن چلیں یہاں لکھ لیتے ہیں ڈگر نویٹر فنکشن ہوتا ہے سائٹزش ہے توanı ٹرگنومیٹر فنکشن ہے ٹرگنومیٹر فنکشن ڈگر نویٹر فنکشن Thiاتھ کا ڈی نویٹر فورگری کے ہوتا ہیں سائن ٹرگنتارِ theatre آر ٹر تیمٹ ک Berks ، سائن ٹرگنتارم یہ کرتا ہے اس نہ آیدیا تمٹہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں ہوتا یاد Ronnie ہوا پس ہوسٹا ہے hem پرپینڈکولر ڈیوائیڈ بے بیس ٹیو آسان یہ یاد رکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگر پرپینڈکولر وہاں سے لیا جائے تو پرپینڈکولر کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ پرپینڈکولر اچھا یہ ساری ویکٹر ہیں تو اس کے یہاں پر ایروز ہم لگائیں گے ٹھیک ہے پرپینڈکولر یہ والی سائیڈ ہے جانکہ بے ایس کم اے بی نہیں لیسکہ اس کم بی اے لکھیں کیوں یہ ویکٹر ہے تو یہاں سے ہی ویکٹر سٹارڈ ہو رہا ہے اس کا ہیڈ اس طرف جا رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے بی اے ڈیوائیڈ بے ہائی پارٹنیوز ہائی پارٹنیوز ہمارے پاس ہے او اے تو یہ ہمارے پاس آئے گا او اے یا پھر اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں بی اے بی اے ہمارے پاس کیا ہے بی اے ہمارے پاس ہے ایف وائی او بی کیوں کیونکہ ویکٹر جو ہے وہ سٹارڈ ہو رہا ہے او سے اور جا رہا ہے بی ایک طرف یہ ایڈ میں نہیں آ لگا ہے تو یہ مارے پاس ہوگا او بی ڈیوائیڈ بے ہائی پارٹنیوز وہی ہو مارے پاس ہوگا او اے تو یہ از اکلڈ ہوگی جگہ ایف ایکس ڈیوائیڈ بے ایف ٹھیک ہے او بی ہمارے پاس کیا ہے ایف ایکس ایف وائی ڈیوائیڈ بے ایف ایکس ٹھیک ہوگی سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس ہے ٹرگنومیٹری فنکشن اور یہ ہر ٹرائینگل میں یز ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی ہم اس ٹرائینگل میں ہم یہ یوز کریں گے اس کے بعد سٹوڈنٹ یہ دیکھیں دورا ہمارے پاس ہے اب ہم اس کو ڈیزول کرتے ہیں اب دیکھیں یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے جس کے اندر یہ دو ویکٹرز کو ملا کر ایف ایکس اور ایف وائی کو ملا کر ہم ایک ایف بناتے ہیں تو اسی طرف آج ہیں پہلے میں اس کو لیبلنگ کی فارم میں دیکھتا ہوں تو لیبلنگ کی فارم مرپاس ایف ایکس پلاس ہے یعنی کہ او اے یہ ریزلٹنٹ ہوگا مرپاس او اے ایکوال کس کی ہوگا او اے جو مرپاس ہے وہ ریزلٹنٹ ہے اب یہ کس کی ایکوال ہے اس ون پلاس this one ٹھیک ہے یعنی کہ یہ equal ہوگا اس والی سائیڈ کے اور اس والی سائیڈ کے تو اس والی سائیڈ یہ والی سائیڈ مر پاس ہوگی O B O B plus تو دوسری باری سائیڈ مر پاس ہے B A ٹھیک ہو گیا تو O A کو میں کیا لکھ سکتا ہوں O A F O B O B F X اور B A یہ B A تو مر پاس بان جائے گا F Y ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک تو یہ مر پاس ہوگی resultant force آج resultant ایک یہ اس کا component ہوگا دوسرا اس کا یہ component یہ mutually دونوں کے دوسرے کے پرپینڈی ہو ہوتے ہیں تو یہاں صحیح مر پاس آگے resultant force اب ہم نے معلوم کرنا ہے F X کی value اور F Y کی value کیونکہ ہم ایکچل میں کیا کر رہے ہیں splitting of a force into its component تو ایک یہ اس کا component ہے دوسرا یہ اس کا component اب ہم نے اس کے components کی value نکال لیے تو values نکالنے کے لیے میں یہ والے جگہ چلے کر لیتے ہیں space تو کم ہے اب دیکھیں ہمارے پاس ہے F X تو F X کس والے case میں آ رہا ہے یہ ہم نے trigonometry function لکھیں F X اس میں تو F X آئے چلیں پہلے ہم F X کی بات کر لیتے ہیں F X اس والے میں ہے نہیں اس والے میں F X ہے اس میں F Y اور F X دونوں ہیں ہم یہ دونوں ہمارے پاس لیں گے ہم پکڑیں گے جس میں صرف only component ہو اور دوسرا اس میں resultant force ہو ٹھیک ہے تو F X F X کے لیے ہم یہ والا پکڑیں گے اور کون سا یہ cos theta تو مارے پاس آئے گا یہ cos theta equal F X divided by F یہاں سے اپنے معلوم کرنا ہے F X F کو ادھر لیا تو بنے گا F cos theta is equal to F X یا پھر اس کو arrange کر کے یوں بھی لکھ سکتے ہیں F X is equal to F اور cos theta تو یہ ہمارے پاس اس کا ایک component F X والا component اس طرح اگر ہم نے F Y component نکالنا ہے تو F Y component کون سا پکڑیں گے یہ وقت ہم لیں گے نہیں کیوں کہ اس میں F X اور F Y دونوں ہیں تو ہم component کے لیے ہمیشہ والد tuberometric function لیتے ہیں جس میں ایک component ہو اور دوسرا ہمارے پاس resultant force تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس ہے sin theta sin theta is equal to F Y divided by F ٹھیک ہو گیا F کو اس طرف لے آئے تو بنے گا F sin theta is equal to F Y تو اس کو مگرہ arrange کر کے لکھیں تو F Y is equal to F of sin theta تو یہ ہمارے پاس آ گیا 5 component ٹھیک ہو گیا سوٹ یہ تھا ہمارے پاس resolution of force اور انکہ فورس کومنس کے components میں ڈیزولف کیا دوسرا موسیقی